بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو زبان کے مختلف الفاظ کی ٹانگیں توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایسے بہت سے الفاظ ہماری اس ویڈیو کے دامن میں پناہ لے سکتے تھے جن کو ہمارے معاشرے میں غلط طرح سے ادا کیا جاتا ہے لیکن توالت کے ڈر سے ہم نے ایسے صرف پانچ الفاظ کا انتخاب کیا ہے جو ہمارے معاشرے میں کسرت سے استعمال بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا تلفز صحیح ادا نہیں کیا جاتا تو چلیئے شروع کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں تو ہمارا سب سے پہلے لفظ آپ کو سکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اب آپ اس لفظ کو کیسے ادا کرتے ہیں مزر 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 اور اگر اسے جملے میں استعمال کریں تو جملہ کچھ ہیوں بن سکتا ہے سگرٹ نوشی صحت کے لیے مزر 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 ہے اب آپ پتانی اس لفظ کو کیسے ادا کرتے ہیں لیکن اس لفظ کا صحیح تلفظ ہے مزیر ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ اس لفظ کو مزر پڑھتے ہیں لیکن یہ لفظ ہے مزیر زود کے نیچے ہم زیر پڑھیں گے مزیر مطلب نقصان دینے والی چیز دینجرس انجوریس تو یہ لفظ ہے مزیر ہمارا دوسرا لفظ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے بہت زیادہ لوگ ہمارے معاشر میں اس لفظ کو پڑھتے ہیں من و ان جس کا مطلب ہے ایز ایٹیز لیکن یہ صحیح لفظ ہے من و ان اگر ہم اسے جملے میں استعمال کرتے ہیں تو یوں کہ اس نے میری بات کو من و ان تسلیم کر لیا مطلب جیسے میں نے بات کہی جیسا وہ معاملہ تھا جیسی وہ سیچویشن تھی اس نے میری بات کو جیسے میں نے کہا ویسے ہی تسلیم کر لیا تو یہ لفظ من و ان نہیں بلکہ من و ان ہے ہمارا تیسرا لفظ آپ کو سکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس لفظ کو بہت زیادہ لوگ کلا پڑھتے ہیں کاف کے نیچے زیر کے ساتھ لیکن یہ لفظ کلا نہیں بلکہ کلا ہے جملے میں اگر استعمال کریں تو میں نے شاہی کلا دیکھا اگر اسے ہم کلا پڑھتے ہیں تو یہ تلفظ غلط ہوگا صحیح تلفظ ہے میں نے شاہی کلا دیکھا ہمارا چوتھا لفظ آپ کو سکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے بہت زیادہ لوگ اس لفظ کو مصر پڑھتے ہیں لیکن یہ لفظ مصر نہیں بلکہ مصر ہے جملے میں اگر استعمال کریں کہ وہ اپنی بات پہ مصر رہا مصر کا مطلب ہے اسرار کرنے والا انسسٹ کرنے والا یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم ملک کی بات کرتے ہیں ایجپٹ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ لفظ مصر ہے لیکن اگر ہم کنورسیشن کی بات کریں گفتگو کی بات کریں اور گفتگو میں اسرار کی بات کریں تو اس وقت کے لفظ مصر ہے مطلب جب وہ اپنی بات پہ مصیر رہا وہ اپنی بات پہ انسسٹ کرتا رہا اس وقت یہ لفظ میم کے اوپر پیش اور سواد کے نیچے زیر مصیر رہا تو یہ لفظ مصر نہیں مصر نہیں بلکہ مصیر ہے پانچ ماں لفظ آپ کو سکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اب آپ اس لفظ کو کیسے ادا کرتے ہیں کلزم 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 لیکن اس لفظ کا صحیح تلفظ ہے کلزم کترہ کترہ کلزم واصف علی واصف صاحب کے ایک مشہور کتاب بھی ہے دریائے کلزم ایک مشہور دریائے کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے تو اس کا ہم جملہ اگر بنا سکتے ہیں کہ میں نے دریائے کلزم دیکھا تو یہ صحیح لفظ ہے کلزم اس کا صحیح تلفظ ہے کلزم تو یہ پانچ الفاظ بہت زیادہ استعمال ہونے والے یہ لفظ مزر نہیں مزیر ہے منوعن نہیں منوعن ہے مصر نہیں مصیر ہے کلا نہیں کلا ہے اور کلزم یا کلزم نہیں بلکہ کلزم ہے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی السلام علیکم